کیا کہا؟ حضرت علی نے جو جواب دیا ہے اس کو سن کا کلپ کر بولنا ہے سبحان اللہ حضرت علی نے فرمایا بے وقوب میں نے تجھے تلوار دی ہے بابی حیدر دھولی دیا ہے کیا کہا؟ میں نے تجھے تلوار دی ہے بابی حیدر دھولی دیا ہے ذرا ہاتھ کھا کر بولیں یا علی اور اسی آباد میں بولیں یا علی ایک بات اور ایک شیر اور پھر انشاءاللہ ہو تعالی میرے بڑے بھائی حضرت مولانا قاسم صاحب طبلا حضرت مولانا محتشم صاحب طبلا یہاں پر موجود ہیں قاری مجاہی صاحب طبلا یہاں موجود ہیں آپ تو قاری پیکر اخلاص و محبت قاری صدیق صاحبو یہاں موجود ہیں اور بھی تمام طور حفاظ قررہ ایمہ حضرات مبر رسول پر موجود ہیں اور خوش خوش سمت سامعین سے میری ملاقات ہو رہی ہے سبحان اللہ حضرت علی سباری بہت سست رکھتے تھے کسی نے سوال کیا یا آج جیسے آپ کی تلوار تیز چلتی ہے سوالی بھی تیز رکھا کریں حضرت علی نے فرمایا سوالی دو وجہ سے تیز رکھی جاتی ہے یا تم میدان سے بھاگنے کے لیے یا بھاگے ہوئے کا پیچھا کرنے کے لیے اور میں یہ دونوں کام نہیں کرتا بے شک سبحان اللہ چھلیں کہ حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا حیدر نے ایک کام ہمیشہ نہیں کیا میدان سے بھاگی فوج کا پیچھا نہیں کیا اور پیادے نماز نماز پڑھتا ہوں تسبیح فاطمہ میں نے کوئی بھی کام ادھورہ نہیں کیا نماز پڑھتا ہوں میں نے کوئی بھی کام ادھورہ نہیں کیا نات کے شیر میں پڑھ کر دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں مجمع میں کتنے لوگ ہیں جو نعرہ لگانا جانتے ہیں چچک اب بہت شاندار نعرہ ہے آپ کے لیے تو شیر میرے ذہن پر آیا ہے کہ خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بولے شجر خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بولے شجر کہ ہم پرندے یہی بر تھکن اتارتے ہیں خدا کرے کہ سلامت رہیں یہ بولے شجر کہ ہم پرندے یہی بر تھکن اتارتے ہیں نات کے شیر میں پڑھتا ہوں کہ لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے مدینہ شریف جہاں امام مالک چلتے ہیں پیر میں کانٹا چھتا ہے تو آہستہ آہستہ چلتے ہیں خلام پوچھتے ہیں آقا آہستہ چلنے کی وجہ پیر میں کانٹا تکلیف کر رہا ہے فرماتے ہیں نہیں میں ڈرتا ہوں کہیں پیر سے کانٹا نکل نہ جائے اس لیے یہ کانٹا مدینہ شریف کا یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات کیا کہا امام مالک فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے پوچھا میرے بندے مالک میری بارگاہ میں کیا لے کر آیا ہے تو میں کہوں گا مولا میرے سزدے اس لیگ نہیں کہ تری بارگاہ میں پیش کروں بس میرے پیر میں داکھ ہے جو تیرے محبوب کے شہر کے کانٹے کا ہے ہو لے کر آیا ہے وارث پاک ہے مدینہ شریف کی گلیوں میں چلتے ہیں انگوٹہ پھڑ جاتا ہے وہ انگوٹہ صحیح ہوتا وارث پاک پھر اسے پھڑ دیتے ہیں پھر صحیح ہوتا پھر پھڑ دیتے ہیں غلام نے پوچھا آقا یہ انگوٹہ صحیح ہوتا ہے آپ اس کو پھڑ کیوں دیتے ہیں وارث پاک نے فرمایا مرتے دم تک صحیح نہیں ہونے دوں گا اس لیے یہ نشانی مدینہ شریف کی ہے تیزی کے ساتھ وہ شیر سنے کہ لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے اور ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے اور سوچا تھا ایک کاشر کے دل کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نویدھا یاد رشیر کہ لوگ مدینہ دیکھ کے دنیا بھول گئے یاد نہیں کیا یاد رہا کیا بھول گئے ان کی گلی میں نور کی اتنی بارش تھی چاند ستارے آئے تو رستہ بھول گئے اور سوچا تھا یہ مانگیں گے وہ مانگیں گے ہاں تو تھا تو عرض یہ سمن نہ بھول گئے دعا کریں سندگی میں کسی سے ملاقات ہو یا نہ ہو مدین شریف کی آب و ہوا سے ملاقات ہو جائے مدین شریف کی دروتیگار سے ملاقات ہو جائے یہ دعا کریں مدین شریف کے کنکر اور پتھروں سے ملاقات ہو جائے جو آسانی سے کوہ نور ہیرے کو شکست دیتے اب آئیے میں اپنے پروگرام کی طرح پلڑتا ہوں بہت جلد دنیا سنیت کی بہت عظیم شخصیت لاما شاہ مدین شہزاد علام صاحب قبلہ کیا میں بڑے عذب کے ساتھ اب ایک بکر نجیف صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں وہ میں ایک پر تشریف لا رہے ہیں مدین شہزاد علام صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں